تو نئی دن کی شروعات ایک نئی صبح کی ساتھ اور نئی صبح کی شروعات ایک نئی ریسیپی کی ساتھ گود مارنن ٹرو آل تو آپ سب بھی کا سواگت ہے انیشا کے رسٹر میں تو آج میں بنانے جا رہی ہوں لیمن رائز تو یہاں سب سے پہلے میں نے دے لیا ہے ایک کٹوری چاول اور کڑھائی میں میں نے پانی اُبلنے رکھ دیا تھا اسے کے ساتھ یہاں میں نے ڈالا چھٹکی بھر نمک اور ان چاول کو اچھی سے واش کرنے کے بعد میں ہم نے ڈال دیا ہے کڑھائی میں تو جب تک میرے چاول اُبل رہے ہیں تب تک ہم مسالے کے تیاری کرتے ہیں تو یہاں میں نے کڑھائی میں ڈال دیا ہے تھوڑا سو آئل اور یہاں پر مزب سب نے ڈال رہی ہوئی زیرہ اسے کے ساتھ میں یہاں میں نے لیے اُرد کی دھولی دال اور چنے کی دال یہاں پر گرین چلی سوکھی ہوئی لال مرچے اور سب سے لاسٹ میں ہمارا کری پتہ اس کو ہم اچھے سے کر لیں گے سوتے تاکہ ہماری جو مرچ ہیں جو ڈالے ہیں اور جو کری لیوز ہیں وہ کچھ بھی جلے نہیں اور وہ اچھے سے کک ہو جائے تو یہاں پر اس کو اچھا سا ایک سوتے دینے کے بعد میں یہاں پر میں ڈال لیوں تھوڑی سی ہیوں اور ہیم ڈالنے کے بعد میں میں نے ہاں لی لی ہے تھوڑے سے کیشو آپ چاہے تو یہاں پر بادام یا پھر بہت سے لوگ کشمس بھی یوز کرتے ہیں لیکن میں بادام اور کشمس کو تھوڑا اوائیڈ کر رہی ہوں اسی کے ساتھ میں تھوڑا سا حل دی چھٹکی بھر لال مرچ اور تھوڑا سا دھنیا پاورڈر اب اس کو اچھا سا ایک مکس دینے کے بعد میں ہمیں ڈال لے ہیں ان چاول کو جو میں نے بوائل کرنے رکھتے تھے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو چاول کتنا کھلا کھلا ہے تو ہمیں کیا کہنا ہے نا کہ چاول کو ہمیں جسے بریانی کے لئے ہم صرف 70 یا 80% چاول کوک کرتے ہیں ویسے ہی ہمیں چاول کو 70 یا 80% کوک ہونے کے بعد میں اس کو نکال کرکے ٹرن میں لے لینا ہے اور جس سے ہمارا جو چاول ہے وہ بلکل بکھرا بکھا رہتا ہے تو یہاں پر میں نے یوز کیا ہے ڈال لی جو ہم بریانی کے لئے چاول بچ گئے ہیں وہ تو یہاں جو باقی کی چاول بچ گئے تھے اس کو بھی ہم اس میں ایٹ کر لیں گے اور اب اس کو اچھا سا مکس دینے کے بعد میں ہم اس میں ڈالیں گے باقی کی چیزیں تو یہاں چھٹکی بھر نمت اور اس کو ڈالنے کے بعد میں اس کو ہرکا سا مکس کریں گے اور اب ہی ہمیں ویٹ کرنا ہے ہمارے مین انکیلین کا تو یہاں پر ہمیں یوز کروں گی لیمن کیونکہ لیمن رائز بنا رہے ہیں اور اس میں لیمن ہی نہ ہو تو پھر کیا ہی بات ہے تو یہاں پر میں نے ایک سے ڈیڑھ جو ہمیں لیمن کو لے لیا تھا اور اس کو سکویز کر کے اس کا سارا رس ہم ہم اس میں مکس کریں گے اچھے سے تاکہ جو ہمارا نمو پر رس ہے وہ ہمارے چاول میں اچھے سے مکس ہو جائے اور اس کی الگ ہی خوش بوا ہے اور یہاں پر میں نے تھوڑا سا یہ ٹیسٹ کرنا ہے اب بھاوی کو کہ بھاوی چکر کے بتاؤں کیسا ہے تو بھاوی نے کہا بلکل پرفیکٹ بنا ہے تو اب بھی والی آ رہی تھی میرے تھوڑا سا میں نے یہاں پر ڈالا تھا مسالہ اور یہاں پر اب میرا آتا ہے مین انگیلین جو کی میرا سیکرٹ پالا ٹپس ہے وہ ہے میرے کری لیفز تو یہاں پر میں نے فریس کری لیفز لیں چار سے پچ اور اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ کر کے میں نے اس میں سپریٹ کر دیا گیس کو میں نے آف کر دیا تو یہاں پر میں نے تین سے چار منٹ کے لیے اس کو ڈھک کر کے رکھ دیا تو ابھی یہاں پر گرین کورینڈر ڈالنے کے بعد میں یہاں میں نے دوسرے سائٹ بنانے رکھ دیا تھا ڈوسا اور اسے کے ساتھ میں میں نے یہاں بنایا تھے کچھ کٹلیٹس تو آج کا این آستہ بن رہا تھا کسی سپیشل کے لیے تو یہاں پر یہ سوچی کے کٹلیٹ بنانا بھی بہت زیادہ آسان ہے اور اس کے ساتھ میں یہ ہمارا انسٹیٹ ڈوسا ریسپی بھی ہے تو یہاں پر میری کٹلیٹس بھی ہو گئے تھے ڈوسا بھی بن کے ریڈی ہو گیا تھا تو ابھی بارے آتی میں اس کے اندر ہماری جو مسارے کی فلنگ تھی اس کو بھرنے کی تو یہاں پر میں نے جو مسارے کی فلنگ ریڈی کی تھی آلو کی تو ابھی وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور ہمارا یہ مسارہ دوسا بھی بن کے ریڈی ہے تو آپ یہ بہتی سیمپل اور بہتی دلیشیس رسیپی زرور ٹرائے کیجئے گا اور ایسی ویدلی میری چانل پر اگر نیو یوٹیوب کو نائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور زیادہ سیادہ شیئر کیجئے گا تب تک میلتے ہوں آپ سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ فالو فال مو موسیقی